تیس مارس دوہیار چوبیس کو لاکھوں ہندو مسلم سکھ عیسائی کے نم آخوں نے شہید مختار انساری کو ان کے خاندانی قبرستان میں تقریباً ایک گیارہ بجے بعد نماز جنازہ انہیں سپورد خاک تو کر دیا گیا لیکن بھارتی اتحاس میں ایسا بھی ایک دن لکھا جائے گا تیس مارس کے لاکھوں کی سنکھیاں میں گازی پور جنپت کی اتحاس میں شہید مختار انساری لوگوں نے سپورد خاک تو ضرور کر دیا لیکن کوئی ایسا دن نہیں گجرتا جب جتھا بنا کر پانسو سے لوگ کر ایک ہزار تک لوگ آ کر کے صبح سے لے کر رات گیارہ بجے تک فاتحہ اور فولوں کا قیدت کے ساتھ ملدستہ نہ پیش کرتے ہوں آج اس سمیں محمد آباد میں خلبلی مچ گئی جب بنارس کے مصرہ جی ایک سوشل ایکٹیویٹ مخر ہو کر بولنے والے پہنچنے کی خبر آئی تو فاتح محمد آباد نے بھیڑ لگنا شروع ہو گیا اور کیوں ہوا اس لیے کہ مختار انساری کی سہادت ہو گئی ہے گھر کے لوگوں سے مل کر وہ ان کا دکھ باٹنا چاہ رہے تھے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے موت کے سہلاب میں ہر خوش کو پتر بہ جائے گا ہاں مگر عمال اپنا ساتھ میں رہ جائے گا مختار انساری کے عمال ایسے تھے کام ایسے تھے کہ ہر کوئی آکر کے تاجیت دینے کیلئے پہنچ جا رہا ہے آخر میں جب پہنچتے ہیں مشرا جی فاتک میں تو ہاں ملاقات ہوتی ہے پانچ بار کے بدھائے دو بار کے سانسٹ اور اس مرتبہ سماجوادی پاٹی کے پرتیاسی افضال انساری سے مل کر بارتہ کرتے ہیں اس کے بعد ان کی ملاقات شہید مختار انساری کے چھوٹے فرجن عمر انساری سے اور منسار انساری سے مل کر گلے ملتے ہیں آؤ گلے مل کر یہ دیکھیں اب ہم ہیں کہ اتنی دوری ہے یقینا جس محبت کے ساتھ مشرا جی گلے مل رہے تھے اور یہ کہنا کہ سچی محبت ایک جیل کی قیدی کی طرح ہوتی ہے سچی محبت ایک جیل کی قیدی کی طرح ہوتی ہے جس میں عمر بید بھی جائے تو سجا پوری نہیں ہوتی ہے محبت کرنے والے اس طرح شہید مختار انساری سے مل رہے ہیں جیسے معلوم ہو رہا ہے کہ مختار انساری ابھی زندہ ہے اور ہاتھ پھیلا کر اس کے لئے دعائیں کر رہے ہیں اور اب تو اس سے منتے بھی لوگ بان رہے ہیں کیونکہ شہید زندہ رہتا ہے زی سیونٹی ٹو نیوز کے لئے ناظیم رجا کی بشیش گراؤنڈ ڈیپورٹ